ہیلو ایوریون میرا نام ناسر نواز ہے اور میں اوسیلیا میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہوں آج کی بات سٹوڈنٹس کے حوالے سے اور یہ وہ بات ہے کہ بڑی کوئی امپورٹنٹ بات ایک امپورٹنٹ پرسنیلٹی نے کی سپیشلی پوست گریجویٹ ویزا کے حوالے سے اور یہ لنکٹ ہے مائیگریشن سٹریٹیجی کے ساتھ اور پوستڈی ویزا جو کہ تی جی وی بھی کہلاتا ہے اور سب کلاس فور ایٹ فائیو کے حوالے سے یہ بات کرتی ہیں ڈیپورٹی وائس چانسلر ریسرچ ریبیکہ براؤن جو کہ منیش یونیورسٹی کی ہیں انہوں نے یہ بات کی اور ایک آرٹیکل لکھا دا آسٹیلین کے اندر یہ آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے یہ کہا کہ گلوبل ٹیلنٹ رینکنگ کے اندر آسٹیلیا کی جو یونیورسٹی سینہ اب 18 نمبر پہ آگئی ہیں اب ہوا کیا کہ یہ 2007 کے اندر تقریباً نامے نمبر پہ تھے ہم ہماری یونیورسٹیز لیکن اب اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے کس وجہ سے یہ مائیگریشن سٹریٹیجی کے ساتھ جا کے اس کو لنک کر دی ہیں انہوں نے کہا دیسپائیڈ تا فیک ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ہنڈر گلوبلی ریکنائز پریسٹیجیس یونیورسٹیز میں سے چھے یونیورسٹیز آسٹیلیا کی ان میں شامل ہیں اس کے علاوہ اب ہم کر کیا رہے ہیں ہم بیک ورڈ جا رہے ہیں انسٹیڈ آف آگے جانے کے جو مائیگریشن سٹریٹیجی سے ایسے ہو رہا ہے انہوں نے اس کو لنک کیا یہ کہا کہ جو مائیگریشن سٹریٹیجی ہے جو دیسمبر کے اندر نے انٹروڈیس کروائی لیبر گورمنٹ نے اس کے اندر ہم انویٹر ریسرچر یا جو پی ایسٹی سکولرز ہیں ان کو ہم کھو دیں گے اور ہم اس ریز سے بہت پیچھے رہ جائیں گے کہ پوری دنیا ابھی ٹیلنٹ ہنٹنگ کے پیچھے ہے اور ہم لوگوں جو ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی ریلیکسیشن دے سکیں کوئی فلیکسیبیلٹی دے سکیں یا لکریٹیب قسم کی ہم کوئی آفرز دے سکیں ان لوگوں کو ہم ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے کہ ٹی جی وی ویزا جو کہ ٹیمپوری گریجویٹ ویزا ہے اور یہ آفستیلیا میں سٹیڈی کرنے کے بعد ملتا ہے اس کی جو ایج کیپ تھا یا ابھی بھی ہے ویسے وہ پچاس سال تک آپ اس کو اپلائی کر سکتے تھے لیکن اس کو گھٹا کے 35 ایرز کے اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے یہ کہا ریبی کا براؤن نے کہا کہ بھائی دیکھیں وہ لوگ جو کہ پوسٹ گریجویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یا پی ایش ڈی کرنے کے لیے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہلے بیچلرز کرتے ہیں بیچلرز کرنے کے بعد یہ نیچرلی ایک طرح کرتے ہیں کہ یہ پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہیں اپنی لائف کو تھوڑا سٹیبل کرتے ہیں اس کے بعد ایزا ریسرچر یا اس کے بعد ایزا انومیٹری کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو لائف میں سٹیبلیٹی بھی اس حساب سے چاہیے ہوتی ہے اس دوران کیا ہوگا ان کی ایج زیادہ ہوگی ہوتی ہے اگر ہی آتے ہیں پی ایش ڈی کرنے کے لیے تو اگر ان کو یہ پتا ہے اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہم بہت ساری ریسرچرز کھو دیں گے اور ہم وہ بوقع کھو دیں گے کہ کسی دور میں کبھی آئی وی ایف کے اوپر اسٹیلیا نے بڑا کام کیا ہوا ہے ایم آرینے کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے تو اس طرح ہم اسی طرح کی انویشنز یا اس طرح کی ڈیویلپمنٹس ٹیکنالوجی کے اندر یا دوسری فیلڈز کے اندر ہم نہیں کر پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ کنٹریگوٹ کرتے ہیں اسی طرح سٹوڈرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دوہزار تائیس کے اگر نمبر اٹھا کے دیکھا جائے تو ایکانومی کے اندر تھرٹی فور بلین ڈالرز جو ہے انہوں نے ایڈ کیا ہے تو ان کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ہے نظر سانی کرنا ہوگی گورنمنٹ کو اس حوالے سے کہ بھائی یہ جو پوسٹ گریجویٹ والے ہیں یا پی ایس ٹی والے ہیں جو کہ فور ایمپلائی ہیں ایمیگریشن ڈیپارٹمنٹ سے وہ گائے بگائے کومنٹنگ کرتے رہتے ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں پی ایچ ڈی والے کہ ان کی عمر اگر زیادہ ہو جائے گی تو اس سے آسٹریلیا میں آنے کے حوالے سے آفرز کے حوالے سے امپیکٹ ہوگا نیگٹیب لی وہ لوگ کیوں آئیں گے دیکھیں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر ٹیلنٹ ہنٹنگ ہوتی ہے یہ بات تو آپ کو دیکھ نہیں ہوگی یو ایسے لوگ جاتے ہیں کینڈا جاتے ہیں یوکے جاتے ہیں آہ آسیلیا میں آتے ہیں دیکھا یہ گیا کہ اس لیے ان ملکوں کو پریفر کیا جاتا ہے ایک تو انگلیس پیکنگ کنٹریز ہیں دوسرا ان کو اس لیے کہ یہ ان کو لکریٹیف آفرز دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آکے کام کریں تو ہم آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی دیں گے تو آسیلیا کیا کر رہا ہے آسیلیا اپنے دروازے بند کر کے اندر سے کیل لگا رہا ہے بھئی آپ نے نہیں آنا اور اس کے بعد یہ کیا کریں گے بعد میں چیخیں مانیں گے بھئی ادھر کو بھی کوئی آنی رہا تو ابھی سے یہ نکتے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں سٹوڈنس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کے لیے کوئی ایڈوکیسی کر رہا ہے اور یہ میڈیا کے اوپر باتیں بھی آ رہی ہیں مزید انہوں نے یہ کھا کہ یہ بڑا اچھی بات تھی کہ بھئی پی ایش ڈی کے حوالے سے انہوں نے چار سے بڑھا کے تقریباً چھ سال کا ٹی جی وی کر دیا تھا ماسٹرز اگر آپ کو پتا ہو تو پہلے دو سال کا ٹی جی وی ہوا کرتا تھا پھر انہوں نے تین سال کا کر دیا اس کے بعد سیلیکٹڈ سٹوڈیز کے اوپر پانچ سال کا ٹی جی وی یعنی کہ فور ایٹ پائپ کر دیا لیکن اب اس کو گھٹا کے یہ دو سال پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں انہوں سمیٹس ہوئی ہیں ابھی ابھی تک تو ویسے تین ہی چل رہا ہے اسی طرح بیچلرز کی سیلیکٹڈ سٹوڈی کی اوپر بھی انہوں نے چار کی بجائے دو کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر سمجھا یہ جائے تو اس لیے پوسٹ گریجویٹ کی زیادہ بات ہو رہی ہے جو کہ ماسٹرز ریسرچ والے ہیں یا پی ایش ڈی والے ہیں کہ تھرٹی فائی والی ایج کی اوپر زیادہ وہ ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں بیچلرز والا اور ڈیپلومہ والا تو اس لیے ایمپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عام طور پہ آتے ہیں اکیس بائیس تہیس سال کی عمر میں تو بہت آگے دس پارہ چودہ سال پڑے ہیں پینتیس سال ہونے کے لیے تو آپ تو آرام سے آپ کو اس حوالے سے آپ کو یہ چیز ایمپیکٹ نہیں کرتی زیادہ ایمپیکٹ کر رہی ہے ماسٹرز والا کو تو بھائی اس حوالے سے ایڈوکیسی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کے اوپر قدم کوئی لے یا گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی قدم لینا چاہیے کہ آپ ان کو ایکزیمشن دے دیں یا آپ ان کو ٹسکریشنری یہ کر دیں گے بھائی تھرٹی فائی کے اوپر یہی یہ کورسز والے یا یہی یہ سٹڈی والے جو ہیں وہ ٹی جی وی اپلائی کر سکتے ہیں اب اس پر باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں اس حوالے سے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور یا کیا ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کا سوال ہے کومنٹ ہے کیوں رہی ہے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے مارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈیکیو